بسم اللہ الرحمن الرحیم وجود کے مقدر میں مانگنا ہے ذات کا وصف دینا ہے کوئی عشق مانگتا ہے تو کوئی دنیا اور جو یہ سب نہیں مانگتا وہ خواہش کا نہ ہونا مانگتا ہے اگر اللہ تمہارے ذہن سے کسی چیز کا خیال نہیں نکار رہا تو وہ اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو اس کے کن کہنے سے کیا کیا نہیں ہوتا دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں انسانوں کے دل بدل جاتے ہیں اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے پر اس رب کا ساتھ ہے تو یقین رکھو تمہارے پاس سب کچھ ہے پر اگر تمہارے پاس سب کچھ ہے اس رب کا ساتھ نہیں تو افسوس تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے خدا سے وہ بات ہو جس میں لفظ نہ ہوں آسوں ہوں درد ہوں لیکن شکوے نہ ہوں لوگوں کی سمجھ سے باہر ہیں جو خدا کو سمجھ آتی ہے تمہاری وہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں جو تمہیں اتنا رولاتی ہیں جن کو وہ اپنی بارگاہ میں جھکانا چاہتا ہے وہی اس کے سامنے جھک پاتے ہیں اس کو پسند ہے تمہارا یوں مانگنا اس لیے تم کو مانگنے کی توفیق دی جاتی ہے بہت انمول ہیں تمہارے دل کی یہ بے سکونیاں جو تمہیں اللہ کے قریب لے جاتی ہیں میں خدا اور انسان کے بارے میں آج تک بس اتنا ہی جان پایا ہوں کہ مجھے جب بھی خدا کی ضرورت پڑی اس نے انسان کا روپ دھار لیا اور جب جب مجھے انسان سے کام پڑا وہ خدا بن بیٹھا جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بولا لے جانتے ہو محبت کیا ہے وہ سارا دن ہمارے گناہ اور نافرمانیاں دیکھتا رہتا ہے اور سبو اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے جو اللہ کے کاموں میں لگ جائے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے جس دل میں اللہ کی یاد ہو وہ اللہ کا اپنا دل ہوتا ہے پانچ لوگ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں نمبر ایک ہمیشہ شکر کرنے والا انسان نمبر دو ہمت نہ ہارنے والا انسان نمبر تین باعدب انسان نمبر چار مستقل مزاجی سے کام کرنے والا انسان نمبر پانچ اماندار اور بازی میر انسان اماندار اور بارとか اماندار اور بازیم سان ماے کے snowball اماندار اور بازی موفوں جملہ واقعی کے گھر اور ہمیشہ بنیو en نمبر اماندار должен موسیقی